اچھا قریش کیوں مخلفت کر رہے تھے اسلام کو کیوں نہیں مان رہے تھے یہ دو وجہ ایک میرے ذہن میں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ابا و اجداد کی تیوا کر رہے کہ اللہ انکل جو کہہ دے نا کہ بھائی اس میشت لارو نے کہا ہمارے ابا و اجداد نہیں کی ہے بھائی یہ رسم رواج ہم نہیں چھوڑیں گی چاہے جو بھی ہو جائے تو آج ہم بھی کہ آپ نے ابا و اجداد کو فولو کر رہے ہیں جو خلط رسومات اس میں ہم اپنے ابا و اجداد کو فولو کر رہے ہیں اور جو دین کی جو آسان زندگی یہ سادہ سے زندگی ہے اگر اس کو ہم اپنا لے تو ساری ٹینشن یہ ختم ہو جاتی ہے ٹینشن کام پیدا ہوتی ہے جا رسم و رواج کو ہم فولو کرنے نہیں جاتی ہے کوئی بھائی یہ شادی ہے شادی میں فلانہ رسم ہے بھائی مہندی ہے دغلان اکری زدی اور رمال ہے فلانہ ہے فلانہ ہے فلانہ کتنی چیزیں یہ سارے چیزیں ملا کے وہ شادی بیس پچھی چیز لاکھ تک پہنچ جاتی ہے صرف یہ رسموں کی ہو جیسے اگر سیدھے سادہ اس کو کرے تو چند آزار میں شادی ہو جائے گی آج جو ہماری اتنے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے بغیر شادی کے گھوم رہے صرف اور صرف اس ہو جیسے کہ اتنے رسمیں اپنے شادیوں میں انکلیوڈ کر دیئے کہ شادی کو بیس پچھیس لاکھ تک پہنچا دیں اب ایک غریب بندہ بیٹنگ کے ساتھ شادی کبھی نہیں سوچ سکتا اور ایک نوجوان بھی شادی کا نہیں سوچ سکتا اپنے والد سے کہتا ہے شادی کرو بلتا ہے جاؤ کما ہو پہلے اتنے پیسے چبلاؤ کے پھر شادی ہوگی وہ بیچارہ پہ روزگاری اتنی ہے کہ ہمارے اس اکیڈمی میں ایکسیلنٹ سکول ہے ایک چھوٹی سی اکیڈمی چھوٹا سی سکول ہے اس کے لئے کتنے سی ویز آئی ہیں ٹو آنڈرڈ پلس سی ویز آئی ہیں ٹیچنگ اور آفیس ہر کے لئے کتنی ٹو آنڈرڈ پلس آپ دیکھو کہ باقی جو گورنمنٹ ڈپارمنٹ سے میں آپ کو دکھا ہوں ہنی چھوٹا سی ویز آئی دار پڑی گئی علنکہ ہم نے صرف ایک بیوٹن میں ہو جو فیر تو وہاں ہم نے ساتھی بھیجے تھے اگر ہم یہ اخبار میں دے تھے پھر تو کیا دو میرے خیال سے آزار سے اوپر سی وی آ جائے تو بھی روزگاری اتنی ہے اور ادھر شادی ایک خرچ ہے اتنا اوپر پہنچا دی ہے اور زینہ اللہ معاف کرے پانچ روپیہ دس روپیہ بیس روپیہ اتنا سستہ میں اس کو کر دی ہے تو اسی وجہ سے سارے جوان آج زینہ کی طرف آسانی سے جا رہے اور شادی مشکل ہے اس وجہ سے اس کو نہیں کر رہے اور والدین کی دماغ میں بھی یہ پونی ہے یہ غلط فہمی ہے کیا ہے مسکنسپشن پونی کوا کیا ہاتھ ہیں کیا غلط فہمی کہ بھائی یہ لوگ شادی کرے گا تو کائے بھکاس ہے اور اگر میں نے فلانے کو نہیں بلایا فلانے کو نہیں بلایا فلانے کو نہیں بلایا تو وہ ناراض ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ جائے گا انشاءاللہ ایک صحابی آئے ان کے یہاں داغ لگا ہوتا ہے خوشبو لگاتے تھے کچھ داغ نہیں جاتا تو انہوں نے کہا کہ یہ داغ کس چیز گئے کہا کہ کل میرا علیمات میں نے شادی کر ہوں یعنی آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابی کو پتہ نہیں دے کہ اس نے شادی کر لی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انوائٹ نہیں کیا داؤت نہیں دے کہ آج علیمہ شادی سمجھ میں آ رہی بات مجھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ان بیتکلوف مول پہ کسی کو بلائے ٹھیک ہے نہیں بلائے کوئی مسئلہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی کیسے ہوئی ولیمہ صحابہ سے کہا گھر میں جو کچھ ہے لیا مصرخان پہ بچھاؤ بس سب نے کوئی گھیل آیا کوئی چوارے بس ولیمہ اتنی سیمپل زندگی سادہ زندگی ہے ایسی شادی ہوتی ایک جوڑا تھا اممہ عشاء کو اس میں کتنی لڑکیوں کی شادی ہوگی شاہ جوڑے شادی ہو لینات اور آج ہم دیکھو کہ بھئی پینتانیس چالیس جوڑے جب تک دولن کے نو شادی ہوتی ہی نہیں وہ بھئی ایک جوڑا دو جوڑے شادی والا جوڑا لگے درائمہ کالا کا خیستے کالا کے دوسری کالا کے مہندی والی رات کالا کے بھئی یہ سارے رسم رواج ہے جو ہمارے ابا واجدہ سے چلے ہویا ہے اور یہ سارے اکثر رسمیں ہم نے اندھو سے ایکسپٹ کی ہیں وہاں سے لیے کیونکہ پہلے اندھو مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں یہ جو اللہ ڈینا روڑ ہے ہمارا یہ بھی ایک اندھو کے نام ہے یہ اللہ ڈینا ہے اللہ ڈینا نہیں ہے یہ اللہ ڈینا ہے لیکن اللہ ڈینا کے نام سے مشہور ہوں اندھو تھا اس کی زمینی تھی کافی سارے اب اس کے جو پتے پوتے پڑک ہوتے ہیں دوبئی میں ٹھیک ہے تو یہاں ان کے ساتھ رہ رہے کے ان کی جو رسومات ہیں وہ ہم نے اپنا لی کہ وہ جو شادی کے ان کی رسمیں ہم بھی اپنے آ کر رہے تو اگر ہم نے صحیح دین کو فولو کرنا ہے تو اباؤ آجداد کی جو غلط رسمیں اس کو ہم نے طلاق دینی ہوئے گا ٹھیک ہے اباؤ آجداد کی دور میں چل رہا تھا اس وقت علم نہیں لگا یا انہوں نے سوچے نہیں اس بارے میں آج کو ہم نے الحمدللہ پڑھ لیے سمجھ لیے شہور ہوا گیا اور ہم رول موڈل بنیں گے ٹھیک انشاءاللہ ہم نے شادی ایسے کر لیے کہ ہماری شادیوں کو دے کر لوگ کے یار کہ میں نے بھی ایسی شادی کر دی ملے میں مثال ہو یار کہ فلانا کی شادی دیکھو کیسے سادہ تیرے کیسے ہوگی میں نے بھی اس طرح کر لیا اور لوگوں میں یہ جذبہ آجیا ہے یعنی جرت آجائے کہ ہاں شادی اس طرح بھی ہو سکتی مسجد میں سادہ سے نکاح کر لیا بس جتنا بس ہے وریمہ کر لیا شادی ختم ٹھیک ایک تو مسئلہ یہ تھا دوسرا یہ تھا کہ خواہشات نفس کی ارتباع تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کلمہ پڑھ لیے تو اللہ کے دین کے مطابق زندے کی گزارنی آگا اب یہ ان سے نہیں وہ رہا ہے کیونکہ انہیں تیار کہ ہم ٹھیک اللہ کو مانیں گے لیکن اللہ کی نہیں مانیں گے جیسے ہم لوگ ہیں نا ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں ہم منافقت کرتے ہیں انہوں نے منافقت نہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں مانیں گے نہ سامنے مانیں گے نہ دل میں مانیں گے تو خواہشات کے نفس کے اتباع زنا بداخلی حقے میں جو وہ ملوث تھے وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے کہا کہ اگر ہم نے یہ کر دیئے تو شراب چھوڑ جائے گی تو بنوزباللہ زنا چھوڑ جائے گا فلانا ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے اس وجہ سے انہوں نے مخالفت شروع کر دی ٹھیک ہے یہ یہ دو وجوات تھیں کفار کے مخالفت کی کہ اسلام کیوں کیوں کیا کر رہے تھے مخالفت کر رہے تھے یہاں تک بات کہیے رہے ہیں تو ہم سرداری ہم سے چھن جائے گی اور جو آج ہم ایک عالی طبقے ہم تو اسلام کے مساوات ہیں چاہے امیر و غریب ہیں سب برابر ہیں تو وہ شاید اس وجہ سے بوٹ پوائنٹ کہ وہ مساوات تو جو درس ہے اسلام کا اس سے وہ لوگ ڈر رہے تھے کہ بھائی سب ایک ہو جائیں گے جو ہمارے خاتم ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ نماز میں ایک ساتھ کڑے ہوں ایک ہی صرف میں کڑے ہو گئے نموز اور غیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز